السلام علیکم سوئی گیس کمپنی میں جوبز کی انانسمنٹ ہو چکی ہے وہ بھی علاوہ دی پاکستان سے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر کسی بھی ڈسٹرک سے ہیں تو آپ ان جوبز کے لئے اون لائن ایزلی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ کی تعلیم کوئی بھی اگر آپ نے انجنیرنگ کی ڈگری کی ہوئی ہے الیکٹریکل، میکنیکل، سیویل یا کیمیکل انجنیرنگ کی ہوئی ہے یا پھر آپ نے کوئی بیچلرز کی ڈگری کی ہوئی ہے تو آپ ان جوبز کے لئے ایزلی اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے کس طریقے سے ان لائن اپلائے کرنا ہے ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے تو اب ابھی تک بھی اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسٹرائب کر لیچئے اور بیل ایکن کو دبا دیں تک کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو گرن اوڈیوگیشن آپ تک ایزلی پہنچ سکے جیسے کہ آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سویس آرچنگ گیس کمیٹیڈ ایس ایس جی سی کی افیشل ویب سیٹ اوپنن کی ہوئی ہے یہ مجھے تو ان کا انٹر فیس بہت اچھا لگا ہے ویب سیٹ کا آپ اکرونڈنگ ٹوی ویڈز دیکھ سکتے ہیں کرنٹ اوپننگ کے ایک جوب کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آرہا ہے انجینئر HVAC جو کے جوب کوڈ ہے 826801 لوکیشن جو ہے آپ کی کراچی ہوگی جو لاسٹ ایٹ ہے جو چار مارچ تودہ چوبیس سے پہلے پہلے آپ نے اپلائے کر دینا ہے کولیفیکیشن اور ایکسپیرینس کی بات کر رہے تو اگر آپ نے پاس انجینئرنگ گریجویٹ ہے انہیں الیکٹریکل، میکینیکل، انڈسٹریل اور اگر آپ کے پاس دو سال کا ایکسپیرینس ہے تو تب آپ اس میں ازیل یہ پرائے کر سکتے ہیں یہ ریسپونسیبیلٹیز ہے آپ پڑھ لیجئے گا اسے ٹھیک ہے اب اگر نمبر سیکنڈ پہ آج ہے تو ہمارے پاس آرہا ہے انجینئر کی جوب پاور ایلیکٹریکل سروس کی جوب ہے پلیس اف پوسٹنگ کراچی ہوگی ڈیڈلائن جو اس کی بھی سیم ہے چار مارچ تودہ چوبیس سے پہلے پہلے اپنے اپلائے کر دینا ہے انجینئرنگ گریجوئیٹ ہونے چاہیے یا ٹریفیبرلی انہا الیکٹریکل انجینئر ہوں آپ دو سال کے ایکسپیرینس کے ساتھ پھر اگر ہم اسے نیچے کر لیں تو ہمارے پاس آرہا ہے انجینئر ٹیلی کومنیکیشن ڈیڈی ایس سی اے ڈی اے کی جوب ہے پلیس اف پوسٹنگ کراچی ہے ڈیڈلائن اس کی بھی سیم ہے اس کے لئے کالیفیکیشن اور ایکسپیرینس کی بات کی جائے آپ کم سے کم گریجوئی انجینئرنگ کی ڈگری آپ کے پاس ہونے چاہیے یا پھر اگر بہتر ہوگا کہ اگر آپ ٹیلی کومنیکیشن اور الیکٹرونکس کے انجینئر ہیں تب بھی آپ اس میں اسی لئے اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس دو سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اسی طریقے سے اگر نیکس جوب کی بات کر لیں تو ہمارے پاس آرہا ہے جوب ٹائٹل ڈی سی ای جو کہ انجینئر پروجیکٹ کی جوب ہے لوکیشن کراچی ہے ڈیڈ لائن اس کی ہے وہ چار مارچ دوزہ چوبی سے پہلے آپ نے اپلائے کر دینا ہے کولیفیکیشن ایکسپیرینس کی بات کی جائے تو انجینئرنگ ریجوئیٹ آپ ہونے چاہیے یا پریفیر بلی آپ کو کیا جائے گا الیکٹریکل، میکینیکل، انڈسٹریل ویڈتا چھ سال کے اگر آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس سے نیچے کر لیں تو ہمارے پاس اور بھی جوبز آ رہی ہیں چیف انجینئر کی جوب ہے جو کہ ایچ وی ایسی اینڈی ایمنٹسٹری جوب ہے جو کہ پلیس او پوسٹنگ کراچی ہے ڈیڈ لائن سیم ہے چار مارچ دوزہ چوبیس کولیفیکیشن ایکسپیرینس کی بات کیجئے تو آپ نے کم سے کم آپ گریجوئیٹ ہونے چاہیے یا میکینیکل یا انڈسٹریل انجینئرنگ سے اور اگر آپ کے بعد نو سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے جوبز تھی جو کہ ابھی ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیں گے اور اس فیب سیٹ کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسٹریپشن میں بھی شیئر کر دوں گا تاکہ آپ سب کو کوئی پریشانی نہ ہو جوبز ٹھونڈنے میں تو آپ بے فکر ہو جائیں اور اس کے ساتھ میں اپنے وارس اپ گروپ کی بھی لنک شیئر کر دوں گا آپ چاہیں تو ہمارا وارس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو بھی اپریشن مگرہ آپ نے ویڈیو پاوز کر کے ان کی رسپونسی بلیٹیز کو لازمی اچھی طریقے سے پڑھ لیا نا کیونکہ رسپونسی بلیٹیز بہت زیادہ تھی اگر میں ون با ون پڑھنے بیٹھوں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لیندی ہو جائے گی ہوفولی آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے ابھی ہم چلتے ہیں اپلائے کی طرف کیا آپ نے اون لائن اپلائے کی اس طریقے سے کرنا ہے آپ نے سمپلی چلے جانے جس جس آپ کے لئے آپ نے اپلائے کرنا ہے آپ نے اپلائے ناو پہ دبا دینا ہے جیسے آپ اپلائے ناو پہ دبائیں گے تو آپ کے پاس نیو ٹیپ پہ اس طریقے کی ونڈو اپن ہو جائے گی یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اگر آپ نے اکاونٹ نہیں بنایا ہوئے تو کلک here to register sign up پہ آپ نے دبا دینا ہے یہاں پہ دبانے کا سب سے پہلے آپ نے اپنے ہی ریجسٹریشن کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا ایکٹیو ایمیل لیٹرز دے دینا ہے وہی اپنے اپنے ایکٹیو ایمیل لیٹرز دوبارہ ٹائپ کر دینا ہے پھر آپ نے اپنا پاسفرٹ انٹر کرنا ہے جو کہ چھوٹی ABC بڑی ABC سیمبلز ہونے چاہیے ریٹائے پاسفرٹ بھی سیم ہو پھر آپ نے اپنا فرس نیم اور پھر آپ نے last name last name enter کر دینا ہے آپ gender male یا female دونوں apply کر سکتے ہیں پھر آپ نے اپنا CNIC نمبر انٹر کر دینا ہے پھر یہاں پہ security چیک آئے گا آپ نے registered my account پہ click کر کے آپ کا hopefully submit ہو جائے گا submit ہونے کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے اپنے sign in پہ ابھی اگر میں اسے back کر لیتا ہوں تو آپ کو میں sign in دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے اپنا username اور آپ نے اپنا password انٹر کرنے کے بعد آپ نے login کر لینا ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے گا personal information آپ نے ایڈ کر دینا ہے پھر آپ نے اپنی qualification ایڈ کر دینا ہے پھر آپ نے اپنے جو بھی experience ہوں گے certificates اگر یہ upload کرنے کا بولے آپ نے وہ کر کے ان کی جو ہے final application کو submit کر دینا ہے تو یہ ان کا simple سا process تھا جو کہ ہم نے آپ کو detail میں بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے online apply کرنا اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے کچھ بھی curiosity وغیرہ ہو آپ چاہیں تو ہمیں comment section میں بھی پوچھ سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں next video میں تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں ہمیں بہت زیادہ رکھیں اللہ حافظ